دو چیزیں جانا ذکر میں بڑا فائدہ دے تھی ایک ہے کہ تارگیٹ ڈیلی سیٹ کریں جیسے سو دفعہ یہ سبحان اللہ و علی حمدی کہا لیتی میں نیمم بیر میں نیمم ہے کہ آپ یہ سو دفعہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں اثر کے بعد پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تارگیٹ سیٹ کرنے کہ میں نے لازمی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اتنا تو کرنا ہے زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے عمال نامے میں استغفار کی کسرت پائے پھر آپ دیکھئے دروش شریف ہے اگر کوئی اپنی ساری دعا کو دروش شریف بنا لے تو اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتا ہے کم از کم ایک تصویر دروش شریف کی اور اگر وہ نہیں نصیب تو صبح دس دفعہ شام دس دفعہ دن کا آغاز اختتام تو لازمی دروش شریف کے ساتھ ہوں پھر اسی طرح جنت کے خزانوں میں اگر ہمیں دنیا کا کوئی خزانہ بتایا جائے تو ہم لوٹنے چلے جائیں جنت کے خزانے ہوں پتھا کرنے کے لیے اس کی تصویر کر لیں کم از کم سو دفع پڑھیں سو دفع نہیں دس دفعی رکھ لیں لیکن ڈیلی پڑھیں پھر اسی طرح اس کی بے پناہ فضیلت اور اس کی بے شمار فضائل ہیں اگر اس کی ایک تصویر آپ کر سکیں اب یہ ہے کہ اتنا کچھ اوبرویلمنگ ہو جاتا ہے یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو کچھ چیزیں صبح کے وقت کے لیے رکھ لیں کوئی دپیر کے لیے رکھ لیں کوئی شام کے لیے رکھ لیں کوئی کہیں اگر آپ آتے جاتے ہیں اس کے لیے رکھ لیں کوئی کسی کام کے ساتھ باندھ لیں اگر آپ نے تارگٹ سیٹ کر لیا نا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ کر بھی لے گی اگر کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی گیا تو رات پر سونے سے پہلے کر لیں اگر ایک دن کچھ کم بھی پیش ہوگی اگلے دن پورا کریں اپنے اوپر پابندی آپ نے خود لگانی یہ تو میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر اس پر اپنے آپ کو پنش بھی کریں اس کے عوض کچھ صدقہ کریں کیونکہ اپنی آتوں کی اصلاح خود ہی کرنے روزہ رکھیں یعنی کمپنزیٹ کریں اپنے آپ نے کیونکہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر روز صدقہ واجب ہوتا ہے یہ تسبیحات جو ہیں وہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو اوقات مقرر کریں اپنے لئے خود مقرر کریں خاص طور پر جو مسنون تعداد آئی ہے اس کی پابندی کریں اور باقی یہ تو بیسی کی تسبیحات ہیں لیکن جو صبح شام کی اذکار ہیں ان کی پابندی کریں رات کو سوتے وقت کی اذکار کی پابندی کریں گھر سے نکلتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن کے جو مسنون اذکار ہیں دعا کیجئے کتاب کس کس کے پاس ہے الحمدللہ سب کے پاس ہے اس نے زندگی کے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں دعا جو وہ بزاتے خود ایک ذکر کی کسی تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے استغفار کا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّتُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جانبوج کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے پھر سوال یہ بہت ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارٹ شپ سے سیکھتے ہیں کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ دیکھئے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچھے ہی کھا لیتے ہیں جیسے فروٹس وغیرہ ہیں آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں اور جس طرح انسان پختہ اور مچیور ہوتا ہے مشکلات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارٹ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے اس لیے دھوپ اور چھاؤں غم اور خوشی دونوں اس کائنات کا حسن ہے دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے زیادہ ذکر کرتا ہے اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں ایک اور جگہ پڑھاتا ہے اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گے استغفار سے اور اس کے لیے دعائیں کیا ہیں یہ قرآن پاکی کی دعائیں ہیں استغفار کی رب نخفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وسب تقدامنا ایک اور دعا ہے ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراہمین پھر اسی طرح ربنا زلمنا انفسنا وئلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین پھر اسی طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیاتنا و توفنا مع الابرار پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو استغفار کا ذریعہ ہیں رب تقبل طوبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبي وصدد لسانی وصلل سخیمت صدری رب اغفر لي وطبع علی انک انت التواب الغفور استغفر اللہ الَّذی لا الہ إلا هو الحی القیوم واتوب إلی